اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب امید ہے آپ خرید سے ہوں گے اچھا بچوں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے زیر کا استعمال ٹھیک ہے پچھلے وقت میں نے آپ کو پڑھایا تھا زبر کا استعمال آج ہم نے پڑھنا ہے زیر کا استعمال یعنی جب حروف تحجی کے نیچے ہم زیر لگا دیتے ہیں تو اس کی آواز بدل جاتی ہے ٹھیک ہے جب زبر لگاتے ہیں جیسے اب علف کے اوپر زبر ہے تو علف زبر آ بن جاتا ہے لیکن جب علف کے انچے زیر آ جاتا ہے تو علف زبر اے بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو پڑھاتی ہوں دیکھیں علف زبر اے بے زبر بے پے زبر پے تے زبر تے تے زبر ٹے سے زبر سے جیم زبر جے چے زبر چے لا مجھے ہے زبر پے شینت جر سے سیزیر سی سینزیر سی شینزیر شی سوازیر سی دوازیر دی توانزیر تی زوانزیر زی انزیر ای غانزیر غی فیزیر فی کافزیر کی کافزیر کی گاوزیر گے لامزیر لے میمزیر میں نونزیر نے باوزیر بے حازیر ہے حمزہ زیر اے چھوٹی زیر ہے یہ اور بڑی زیر یہ تو دیکھیں جب ہم زیر لگا دیتے ہیں تو الف کی بے کی پے کی سب کی آوازیں کیا ہو جاتی ہیں ان تمام حروف تحجی کی آواز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے زیر لگا دینے سے ان تمام آوازوں میں تبدیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اے بے پے تے تے سے جے چے ہے خے دے ڈے جے رے جے سے سین شین سواد اب سین شین سواد نہیں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے سے شے سے دے تے زین اے رے فے کے کے گے لے میں نے وے ہے یہ ہیں کہ زیر کو نمبر زبر جو ہے وہ حروف کے اوپر لگا جاتا ہے اور زیر جو ہے وہ حروف کے نیچے لگا جاتا ہے اس کی یہ پہچان ہے اچھا جی اب ہم نیکس پیج پہ چلتے ہیں پیج نمبر 29 یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی مرشک ہے اچھا جی اب یہاں پہ یہاں لکھا ہے زیر سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھائیے یعنی اب یہ کچھ وہ دیئے میں الفاظ دیئے میں ہیں جو کہ زیر سے شروع ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو پڑھاتیوں اب دال کے انچے دیکھیں زیر ہے تو دال زیر کاف دک نون زیر بے نب اب سب زیر کے الفاظ ہیں پے زیر نون پن تے زیر لام تل میم زیر لام مل زیر چے زیر چے زچ زوال زیر دال زد ہے زیر لام ہل دال زیر لام دل جین زیر نون جن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سب کے نیچے تمام الفاظ کے نیچے جو ہیں زیر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کوشن نمبر دو ہے اس کا سوال نمبر دو ہے دیئے گئے الفاظ کے نیچے زیر کے علامت لگائیے اب یہاں پہ آپ نے خود زیر کے علامت لگانی ہے اب دیکھیں جیم کے اوپر اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو جس بن جاتے ہیں جیم زبر سین جس لیکن ادھر ہم نے زیر لگانا ہے تو جیم زیر سین جس بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے نیچے آپ نے زیر لگانا ہے ٹھیک ہے پے زیر نون پن میم زیر لام مل جیم زیر نون جن دے زیر لام تل الیف زیر نون ان ڈال زیر نون دن گاف زیر نون گن ٹھیک ہے تو ان تمام الفاظ جو ہیں ان کے نیچے آپ نے پہلے پہلے لفظ کے نیچے آپ نے زیر لگانا ہے اور زیر جب ہم لگائیں گے تو اس کی آواز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی زبر زیر اور پیش تینوں جب الفاظ کے اوپر ہم لگائے جائیں اوپر یا نیچے لگائے جائیں تو ان کی آواز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خود کرنا ہوگا یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا اس کی انچہ ہم نے زیر لگانا ہے صحیح ہے سوال نمبر تین ہے کہ جملے تحریر کریں اب یہ دیکھیں آپ نے خوشخط صرف لکھنا ہے لکھا ہوا ہے نپ سے لکھ ٹھیک ہے نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے تو نون زیر بے نپ سے لکھ لام کے نیچے بھی زیر لگا ہوا ہے لام زیر لے کاف ہے لکھ ٹھیک ہے اب لکھ تو نہیں ہم پڑھیں گے اس لئے کہ لام کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ زیر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں زواد زیر ڈال زیر بن گیا ٹھیک ہے اوپر ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے آئے ہیں زواد زیر ڈال زیر زیر نہ کر ٹھیک ہے اب کرنی ہم پڑھیں گے کاف ہنچے ہم زیر نہیں لگیں گے بس یہ کر ہی ہے اس کو پڑھیں زبر زبر بھی لگائیں گے لیکن اس کو ہم کر پڑھیں گے زد نہ کر پھر ہے زیر زیر پہ زپ زپ بند کر اب زپ بھی ہم نے اوپر پڑھا تھا اوپر نہیں لکھا یہ لفظ زپ نہیں ہے صرف نپ اور زد ہم نے اوپر پڑھا ہے زپ آپ کے لئے لفظ ہے لیکن زے کے نیچے زپ ہم زیر لگا دیتے ہیں تو زیر زیر پہ زپ بن جاتا ہے زپ بند کر صحیح ہے تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے آپ کو جملے دیئے ہوئے ہیں سنٹس دیئے ہوئے ہیں تو ان جملوں لب میں آپ کو پورا مطلب سمجھ آ رہا ہے جیسے نپ سے لکھ نپ کیا ہے یہ پین کی یا پینسل کی جو نپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نپ ٹھیک ہے یہ جو میرے ہاتھ میں دیکھیں پینسل نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے آگے جو یہ والی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں نپ ٹھیک ہے تو یہ ہے نپ سے لکھ اب یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن تین لفظوں پر مشتمل یہ جملہ ہے لیکن کیا ہے کہ یہ پورا جملہ ہے اس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نپ سے لکھ سعیے پھر یہ ہے زد نہ کر ٹھیک ہے یعنی زد نہ کر جسے ہم بچوں کو کہتے ہیں زد نہ کرو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تین لفظوں ہی میں آپ کا جملہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ آپ نے یہاں پر خوشخط لکھنا ہے یہ تین جملے پھر ہے زب بند کر اب زب ہے کسیس کی زب ہے آپ کی شرٹ کی زب ہے پینٹ کی زب ہے اسے ہم کہتے ہیں زب بند کر اس میں بھی آپ کا جملہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے زب بند کر سمجھ میں آ گئی اب میں آپ کو کیا بتا ہے کہ زیر کی کیا پہشان ہے زیر جو ہے وہ حروف کے یا لفظ کے نیچے لگتا ہے ٹھیک ہے زبر جو ہے وہ اوپر لگتا ہے زیر جو ہے یہ نیچے لگتا ہے اور زیر جب نیچے لگتا ہے تو اس کے نیچے لگنے سے حرف کی جو ہے آواز ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھایا بھی حروف تحجی اس کے نیچے دیکھیں پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ پر ان سب کے نیچے دیکھیں زیر لگا ہوا ہے جس سے اس کی آواز میں تبدیل ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی جی ہی خی دی دی زی ری ری زی سی 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 شی سی دی تی زی ای ری فی کی کی گ لی می نی وہ وی ہی اے یہ اور یہ تو ان سب کے دیکھیں نیچے جب ہم نے زیر لگا دیا ہے تو ان سب کی آواز میں بھی تبدیل ہی آ گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے آج کا ہمارا عنوان تھا زیر زیر کا استعمال ہم نے کیا ہے روپ تحجی کے تمام حروف کے نیچے ہم نے زیر لگا کر ان کو پڑھنا سیکھا ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر میں بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے بار بار اس کو پڑھنا ہے کہ جب ہم رفت کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو اس کی آواز کیسے تبدیل ہو جاتی ہے حروف کی آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کوئیسٹن نمبر دو جو ہے سوال نمبر دو دو جو ہے یہ آپ کا ہومورک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے نیچے زیر لگانا ہے ٹھیک ہے سب الفاظ کے نیچے آپ نے زیر لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو جملے دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے نپ سے لکھ ٹھیک ہے زد نہ کر صحیح ہے اور زب بند کر یہ جو ہیں آپ کے جملے آپ کو تین دیئے ہوئے یہ آپ نے دیکھے آگے اس کے لائن بھی لگی ہوئے اور آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر خوشخط ایک طرح سے آپ نے دیکھ کے بے چک آپ لکھنا ہے اس کو خوشخط آپ نے اس کو لکھنا ہے صحیح ہے یہ آپ کا ہومورک ہے صحیح ہے